جی اس وقت میں موجود ہوں پیشاو اینورسٹری کی ایڈمنسٹریشن بلاک کے سامنے اور جو طلبہ محاذ ہیں انہوں نے گشتہ نو دنوں سے انہوں نے اپنا درنہ جائے رکھا ہو اور ان کے مطالبات ہے جو فیسو میں اضافہ ہے وہ ختم کیا جائے جو ان کے ٹرانسپورٹ کی صورت ہے انہیں فرام کی جائے بلکہ حاصل کی صورت فرام کی جائے افسوسناک بات یہ ہے کہ نہ تو اینورسٹری انتظامی ان سے مذاکرات کر رہی ہیں سبائی اکوبت اس حوالے سے ان سے کوئی مذاکرات کر رہی ہے اور یہ جو طلبہ ہے مختلف تنظیموں کے ہیں کسی خاص اس کے نہیں بلکہ مختلف تنظیموں سے ان کا تعلق ہے لیکن فیسو میں اضافہ کے خلاف یہ مشترکہ طور پر ان کی درجہ ہے وہ جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ طالبین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا صورت حال ہے اور ابھی جو پوزیشوین ہے اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام علیکم اچھا اپنا نام بتائے گا اور یہ بتائے گا کیا صورت حال ہے آج نوہ دن آپ کا احتجاج صورت حال کیا کہیں گے آپ اول شیر خان نام ہی جی متحدہ طلبہ محاس کے جنرل سیکٹری کی ذمہ داری ہے ہمارا نوہ دن ہے آج اس نو دنوں میں ہم نے یونیورسٹری انتظامیہ کے ساتھ بھی مذاکرات کیے تھے اور کل صوبائی حکومت کا نمہندہ بھی آئے تھا مجھتا گنی سبائی تھے لیکن ہم بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بھی ہمارے مسائل کے حل میں سیریس نہیں ہے کوئی بھی اس کی حل کی طرف کوئی پیشرفت نہیں کر رہا لیکن ہر کوئی ہمیں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے ہمیں ٹرخا رہا ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں آپ کی میڈیا کی وساطت سے کہ ہمیں مشتعل نہ کیا جائے اور پرومن ہمارا درنا ہے اس کو پرومن طور پر ہمارے مسائل حل کرے ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یونیورسٹی کی کلاسز بند کر دے لوگ ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہم کلاسز پر بند کریں گے پھر ٹرانسپورٹ نہیں چلی گی یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی کا مین جو گیٹ ہے ایرنم کا وہ پر بند ہوگا اور یونیورسٹی میں اندرسٹ ہوگی اور سیچویشن جو ہے پھر خراب ہوگی تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے مطالبات جو ہے وہ آج شام تک جو ہے وہ حل کیا جائیں آج مکمل ہو چکا ہے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ آگر ان کی مطالبات تسلیم نے کی گئے تو وہ نصیب یونیورسٹی کو بند کر رہے گی بلکہ پیشاو یونیورسٹی کا جو کلاسز ہے وہ مکمل طور پر کلاسز بند ہو جائیں گی جب پھر ٹرانسپورٹ بھی جو یونیورسٹی کے اندر جا رہی ہے اس کو بھی بند کیا جائے گا اور طلبہ جو ہے اس وقت یہاں پہ مستحل ہے کیونکہ گوشتہ آج نو دنوں سے یہاں پہ آکے درنا دیئے ہوئے ہیں اور آج کے قریب جو ہے کیونکہ رات کو بھی یہاں پہ درنا ہوتا ہے تو آج کے قریب طلبہ سردی کے باعث ہسپتالوں میں زیر علاج بھی ہے